حکم یہی ہے کہ آپ اپنی روح کا پہلے تخلیہ کرو پہلے اس کو گندگی سے پاک کر دیا رزائل سے مصفح کر دیا اب جب شفاف ہو گئی اب اس کے اوپر آمال سالیہ کا رنگ چڑھا دو کہیں نماز کا رنگ چڑھ گیا کہیں روزے کا رنگ چڑھ گیا کہیں اخلاقِ حسنہ کا رنگ چڑھ گیا کہیں محبت و الفت کا رنگ چڑھ گیا تو گویا کہ اب یہ اخلاقِ حسنہ اور عمدہ عبادات کا رنگ اس روح کے اوپر چڑھا دو گے تو یہ بے رنگ روح رنگدار ہو جائے گی اتنی حسین و جمیل ہو جائے گی کہ آسمان کی نورانی فرشت زمین پر اتر کر اس مسلمان کو مصافح کریں اور مصافح کرنا فخر سمجھیں گے